ہیلو فرینڈز آج ہم SSL اٹیکس کے بارے میں جانیں گے تو سب سے پہلے جانتے ہیں آخر SSL یعنی سیکیور سوکٹ لیئر ہوتا کیا ہے یہ کیا کام کرتا ہے جب بھی آپ کے براؤزر سے آپ کا کوئی بھی ڈاٹا جاتا ہے بھار سرور تک تو اسے انکرپٹ کر دیتا ہے ایک ایسی فارم میں کنورٹ کر دیتا ہے جسے کوئی اور سمجھ نہیں سکتا اس کے لیے کی کی ضرورت ہوتی ہے جو سرور کے پاس ہوتی ہے اور ایک براؤزر کے پاس ہوتی ہے تو جب وہ میچ ہوتی ہے تب بھی آپ کی ڈیٹیل سرور پر اسٹور ہوتی ہے تو اسے ایک سمپل اگزامپل سے جانتے ہیں کہ SSL اٹیک ہاں کی رہوتا کیا ہے تو سپوز یہ آپ کا یہ آپ کا ٹارگیٹ ہے یہ آپ کو منہ ان دے میڈل اٹیک کر رہے ہیں اور یہاں پہ ایک سرور ہے تو جب بھی اگر آپ کا جو بھی ٹارگیٹ کسی بھی سائٹ کے لیے ویزٹ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے ریکویسٹ آپ کے پاس سے ہو کر سرور کے پاس جاتی ہے تو آپ اس کا سارا ڈاٹا کیپچر کر سکتے ہو لیکن اگر وہ SSL سائٹ پر ویزٹ کرتا ہے تو جو بھی آپ کو ڈاٹا ملے گا وہ ہوگا انکرپٹیڈ فارم میں منس آپ اسے سمجھ نہیں سکو گے ڈاٹا تو آپ کے پاس ہوگا لیکن آپ اسے سمجھ نہیں سکتے کیا کھر وہ ہے کیا تو SSL اٹیک میں کیا ہوتا ہے جب بھی ہمارا کوئی بھی ٹارگیٹ کسی بھی SSL سائٹ پر جاتا ہے تو جو ہمارے خود کی مشین ہوتی ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہو ایک طرح سے نکھلی سرٹیفکٹ SSL سرٹیفکٹ جنریٹ کرتا ہے جس سے جب یوزر کے جو مشین ہے اس پہ ایک ایرر شو کر دیتا ہے کہ جس بھی سائٹ پر آپ ویزٹ کر رہے ہو وہ سیکیور نہیں ہے کیونکہ جو بھی ہماری مشین ہوتے ہیں وہ ایک نکھلی SSL سرٹیفکٹ جنریٹ کرتا ہے جو ویریفائی نہیں ہوتا کسی بھی براوزر سے اور وہ ایک ایرر دے دیتی ہے تو یہ ابھی زیادہ سمجھ میں آئے گا جب ہم اس کے لئے سیدھا لائیو اگزامپل کریں گے اپنی کالی لینکس میں تو اسٹارٹ کرتے ہیں SSL اٹیک کے لئے ہم کالی لینکس میں پہلے سے ایک ٹول انسٹول ہوتا ہے جس کا نام ہے ایٹرکیپ وہ یوز کریں گے اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں اس میں کچھ چینجز کرنے ہوتے ہیں ایٹرکیپ میں تو اس کے لئے آپ کو یہ کمانڈ ڈالنے ہوتے ہیں nano etc itercap slash iter.config and then enter اس کے بعد آپ کو اس میں کچھ چینجز کرنے پڑتے ہیں سب سے پہلے یہ جو privileges لکھا ہے short form میں اس میں جو uid اور gid ہے اسے zero کرنا ہوتا ہے zero ہوتے ہیں root access کے لئے تاکہ یہ root access پہ کام کر سکے اس کے بعد ہمیں اس میں ڈالنے ہوتے ہیں اسے اون کرنا ہوتا ہے جو کی commented out ہے اور ایک comment میں linux لکھا ہوتا ہے اس کے نیچے ہوگی تو سب سے پہلے اسے ڈھونڈتے ہیں اوکے یہاں پہ جو یہ hash لکھا یہ comment کے لئے ہوتے ہیں آپ کو بس یہ comment ہٹانا ہوگا اس کے بعد ctrl x y اور enter اب یہ save ہو گیا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جو آپ کی ip forward own کرنے ہوتے ہیں اس کے لئے آپ کو یہ کمانڈ ڈالنے ہوتی ہے echo one or greater than pros sys system کے لئے net ipv4 slash ip underscore forward enter اگر کوئی error نہیں آتا آئے گا تو ip forward activate ہو چکا ہے اب جو ہمیں اب ہم ایٹر کیپ کون کریں گے تو اس کے لئے command ڈالنے ہوگی ایٹر کیپ minus اس کے دو ورزان ہے ایک text based اور ایک graphical based تو text کے لئے ہم minus t use کریں گے اس کے بعد i4 جو بھی آپ کا network interface network interface وہ ڈالنا ہے eth0 جو کہ ہمارے case میں ہے اس کے بعد minus m man in the middle attack arp remote اس کے بعد سب سے پہلے آپ کو ڈالنا ہوتا ہے gateway تو سب سے پہلے اس کا جو gateway ہے وہ ہے 192.168.40.2 اس کے بعد slash space اس کے بعد جو بھی ہمارا target ہے target ہے فیلال windows xp جس کا ip address ہے یہ تو یہ ip address ہم اپنی کالی linux میں ڈال دیں گے 192.168.40.129 and slash ڈبل slash last میں enter اب یہ start ہو چکا ہے یہ completely start ہو چکا ہے اس میں لکھائے کی text only interface activated hit h for help in line help تو اگر آپ h ڈباؤ گے تو یہ کچھ help دے دے گا یعنی کہ visualization mode اگر وی پریس کرو گے تو یہ change ہو جائے گا graphical user interface میں ہو جائے گا ایسی اس میں activate plugins اور queue for quit تو اب یہ start ہو چکا ہے اب try کرتے ہیں ہم window xp پر کسی بھی site کو open کرنے کی جو کی ssl protected ہوگی تو یہاں پہ اب ہم ڈالتے ہیں facebook dot com and then enter جیسا کہ آپ دیکھ سکتے اس میں لکھائیں there is a problem with this website security certificate یہ اس لئے کیونکہ جو اب ہمارا kalilinux ہے اس کا certificate آیا ہے اور جو کی valid نہیں ہے تو اگر user ایسا error دیکھتے کئی بار تو وہ کلک کر دیتے continue to this website اس کے بعد آپ کو کچھ ایسا window مل جائے گی یہ phone type میں open ہو گیا کیونکہ شاید یہ support نہیں کر رہا اس کے بعد جب بھی user اس میں کوئی بھی اپنی email id سپوز ابھی ہم ڈال دیتے ہے testing my hack اور password میں ڈال دیتے my password login no اب دیکھ سکتے اوپر red ہے جو کی certificate error شو کرتا ہے تو اگر آپ کے system پہ ایسا ہے تو visit مت کرنا کیونکہ یہ ایک طرح سے trap ہو سکتا ہے اب میں نے جو ڈال لیتے وہ غلط ہے لیکن ہماری kalilinux کو اگر آپ open کر دو گو ہوگے تو اس میں کس ایسی ساری چیز آپ کو دکھائی دے گی اب انہی چیزوں میں آپ password بھی ہے جسے آپ کو search کرنا ہوگا آپ اس کے لیے search پر کلک کر سکتے ہو اور find button پہ کلک کرنا ہے اس کو ڈھونڈ نے کے لیے ایک easy طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بھی اس میں pass ڈالو گے پی اے ڈبل ایس تو وہ آپ کو وہ لے جائے گا ورنہ آپ scroll کرتے گرتے تھک جاؤ گے تو یہ رس سیدھا اس نے وہ پہنچا دیا یہ یہاں پہ ایمیل لکھی ہے testing my hack and password is my password تو ایسے آپ user کا password پتہ لگا سکتے ہو man in the middle attack کر ہاں اس میں تھوڑا یہ گڑھ بڑھ ہے کہ آپ کو error show کر دیتا ہے اور اس کے بعد ہو سکتا user آپ کی site پر visit نہ کرے اس کے لئے آپ دوسرا ایک اور attack ہوتا ہے جسے ہم بعد میں بتائیں گے اگلے next tutorial میں تو میری گائز ویڈیو دیکھتے رہے اور شیئر کرتے رہے